اسلام علیکم ایبوریون ویلکم دو میر چینل فوڈیز کورنر آج میں بنا رہی ہوں مزدار سی نان خطائی وہ بھی بغیر آبن کے چھولے کے اوپر تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی سب سے پہلے میں ایک کپ لے لوں گی ایک بول میں میں ڈال دوں گی اس کو اور اس کو میں بیٹ کروں گی آپ چاہیں تو بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور گھی کی جگہ آپ اگر چاہیں تو unsalted butter بھی لے سکتے ہیں ایک کپ ٹھیک ہے جی چلیں اس کو اچھے سے ہم کریں گے بیٹ تاکہ یہ فلفی سا ہو جائے چلیں یہ دیکھیں کتنا فلفی ہو چکا ہے ہمارا گھی میں سمائٹ کر رہی ہوں شکر پاؤڈٹ شگر نورمل شکر کو آپ لے لیں چینی کو اور اس کو آپ گرائنڈر میں پیس لیں یہ میں ساری جو میجرم کپ سے میجر کر کے لے رہی ہوں ایک کپ ہم نے شکر ڈال کے اس کو بھی ہم نے اچھے سے جس سے بیٹ کرنا ہے سمودھ ہو جائے جاتا یہ دنسل کی کتنا سمودھ ہو چکا ہے یہ تین سے چار منٹ ہو چکا ہے مجھے سے پھٹتے ہوئے اب میں اس میں ایٹ کروں گی میدہ ایک کپ اس میں میدہ جائے گا اس کے لئے اس میں ایٹ جائے گا بیسن چار ٹیبل سپون ہے بیسن چلا گیا اس میں 4 ٹیبل سپون ہمیں اس میں ایٹ کروں گی بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں بیکنگ سوڈا اب ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے ہم نے میکس کر لینا ہے ایک میڈیم سوٹ سی ڈو برانی ہے ہمیں اس کو دیکھیں رو فرم ہوتی جاری ہے اس کی اچھا میں نے اس کو ایٹ کر دی ہے ہاف ٹی سپون الائی جی موٹا موٹا میں نے اس کو بھوٹ لیا تھا اب الائی جی کا پاور بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ہم دو بنا لیتے ہیں چلیں یہ دیکھیں میڈیم سوٹ سے ہماری ایسی دو تیار ہو چکی ہے اب ہم ان کی بناتے ہیں لات خطائی بیکنگ اپوے لے لی ہے میں نے اس کو گی سے یا اوائل سے گریس کر لیں میں نے گی سے گریس کیا ہے ایک انڈا میں نے پھٹ کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے ہم بناتے جائیں گے بالز سائز آپ کی اپنی چوئس ہے جس سائز کبھی آپ کو بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے بال بنا کے میں نے اس کو پریس کر لیا اور یہ چھوڑا سے میں اس کو بیس اس طرح سے پریس کر لوں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح میں سارے اپنے نان خطائیاں بنا لوں گے پتیلی کو میں نے چولے پر گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تیز آنچ پر 10-12 منٹ کے لئے ہم اپنے پتیلی کو پریٹ کر لیں گے موسیقی یہ دیکھیں ابھی میں نے چھے بنائی ہے اب میں ان پر انڈہ لگا ہوں گی اس طرح سے پر شاش کی مدد سے موسیقی مزد گا اشتاہیں یہ لوگ ہمارے میں ہمارے میں دشگیگ بھی ہمارے میں سپر لیں گے مرد نے جائیں گرم میں اپنی چھوکے لیں گے پھر اپنے چھوکے بھی اندر رکھوں گے 5 منٹ کے لئے مجھے اسے تیز آنچ پر پکانا ہے میڈیم تو ہائی فرم اور پھر میں اس کو دیمی آنچ پر پکاؤں گی 30 منٹ کے لئے لو فرم پر چلیں دیکھیں 30 منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل اس کو میں نے 35 to 40 منٹ دیئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سی ہے اس کا کلر بھی دیکھیں گولڈن ڈراؤن ہو جگا یہ بلکل ریڈی ہے چلیں گزین کو میں نے پتیلی سے نکال لیا ہے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور پھر دیکھیں میں اپنی بیکنگ ٹریک سے بھی نکال دیں گے بہت ہی سوفٹ اور خستہ نان خطائیاں بنی ہیں دیکھیں اس سائس کی بنی ہیں آپ چھوٹے سائس کی بنا سکتے ہیں جو دیکھیں بہت ہی زبدستی نان خطائیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں ان کو آپ بنا کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ ان کو بنا سکتے ہیں گرمہ گرم چلیں جائیں مزدار سی نان خطائیاں ہماری تیار ہیں بلکل چلیں جی دیکھیں بہت ہی زبدست اور مزدار سی ہماری نان خطائیاں تیار ہیں وہ بھی بغیر اوان کے چولے پہ اور جھٹ پٹ ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی آپ کو ضرور پسند رائے گی اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینک فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی